اسلام علیکم میرے نفیرون میرا نام ہے فہد آپ دیکھ رہے ہیں فہد اسمارٹیک یوٹوپ چینل فرینڈز ریڈ می نے اپنی سیریز کا کر دیا ہے لیویل اپ اور ریڈ می نے نوٹ ٹین سیریز کے بعد کر دیا ہے پاکستانی مارکٹ میں ریڈ می ٹین سیریز کو لاؤنج دو ویریٹ کے ساتھ لاؤنج کیا گیا ہے 6 جی بھی ریم 128 جی بھی والا ویریٹ بھی ہے 4 جی بھی ریم 128 جی بھی والا ویریٹ بھی ہے کیسا پون ہے کیا اس میں سے وکیشن رکھی گئی ہے وہ ہم اپنی انباکسنگ میں دیکھیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز یہ ہے ریڈ می ٹین کا باکس باکس کے اوپر فون کے ایکچول ڈیزائن کو مینشن کیا گیا ہے ٹیکس رات کی وارنٹی کے ساتھ آ رہا ہے یہ ریڈ می کی برینڈنگ کو بھی مینشن کیا گیا ہے پی ٹی اے کی سائٹ سے بھی یہ تصدیق شدہ ہے ٹیکس رات کا وارنٹی کارٹ بھی دیا ہوا ہے ہم جس کلر کی انباکسنگ کر رہے ہیں یہ ہے کاربن گری کلر 6 جیوی ریم 128 جیوی والا ویرینٹ ہے یہ باکس کے ریپر کو کر لیتا ہوں میں جلدی سے انرائپ اور بات کرتے ہیں باکس کے کونٹینٹ کی اور فون کے انٹرنلز کی تین کلر میں یہ مارکٹ میں اویلیبل ہے کاربن گری کلر پیبل وائٹ کلر اور سی بلو کلر پرائس کی بات کریں گے تو 6 جیوی ریم 128 جیوی والے ویرینٹ کے سٹارٹنگ پرائز آئے تھے 33,000 جو کے بعد میں ڈالر کے ریٹ انکریز ہونے کی وجہ سے 35,000 روپے کے ہو گئے 4 جیوی ریم 128 جیوی والے ویرینٹ کے پرائز ہے تو کافی مشکل سے کھل رہا ہے باکس اس کا باکس اوپن کرتے ہی سب سے اوپن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک فولڈر فولڈر کو بھی چیک کریں گے اس میں کیا کونٹینٹ دیا ہے ریڈمی کی طرف سے ایک سیم ایجیکٹر ٹول دیا ہوا ہے ایک وارنٹی کارٹ کی انفرمیشن دی ہوئی ہے ایک یوزر گائیڈ دی ہوئی ہے باقی ایک اس میں سیلیکن پروٹیکٹیف کیس بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کاپیاں کتابیں تو کافی ساری دی ہوئی ہیں موٹی موٹی سیس میں سیلیکن کیس کی کالٹی چیک کریں گے تو نو ڈاؤٹ کالٹی بہت اچھی ہے اور سائیڈ ماؤنٹین فنگرپرنٹ سکینر اس میں ہونے والا ہے ڈسٹ بلک کے ساتھ آ رہا ہے کیس کافی اچھا دیا ہے فولڈر ہو گیا ہے خالی فولڈر کو بھی کر دیتے ہیں ہم سائیڈ میں ایک نظر ڈال لیتے ہیں باکس کے کانٹینٹ پر ڈیوائس کو رکھتے ہیں ابھی ایک طرف سب سے پہلے بات کریں گے چارجر کی تو اس میں ریڈمی کلیم کر رہا ہے 18 وٹ کی فاسٹ چارجنگ دی ہے اور چارجر کی ریٹنگ چیک کریں گے تو اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس ہی 22 وٹ کا فاسٹ چارجر دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں مارکٹ سے الگ سے بائے کرنا نہیں پڑے گا اور ریڈمی کی یہ بات اچھی رہتی ہے کہ وہ چارجر فون کی چارجنگ سے زیادہ ہی دیتا ہے ایک چارجنگ کیبل بھی دی ہوئی ہے اس کے ساتھ باقی ہینڈس فری کو اس کے ساتھ بھی اسکیپ کر دیا ٹائپ سی والی ہمیں اس کے ساتھ چارجنگ کیبل مل رہی ہے باقی ڈبہ ہو گیا ہے خالی فون کے اوپر جو ریپر لگا ہوا ہے اس پر کی اسپیسیفکیشن کو ہائلائٹ کیا گیا ہے 50 ایم پی اے آئی کوارٹ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں اس میں 90 ہٹس کا 6.5 انچ کا ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا ہمیں اس میں ہائی پرفارمنس کا میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی ایٹ چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا 5000 ایمیج کی بیٹری کو بھی منشن کیا گیا ہے فون کو میں ریپر میں سے نکال لیتا ہوں اور فون کو کر لیتے ہیں ہم جلی سے ٹرن آن اس کے بعد بات کرتے ہیں فون کے انٹرنلز کی آؤٹ آف دا باکس ہمیں ایک پری اپلائٹ پروٹیکٹر بھی اس کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے فون کو کر لیا ہے میں نے ٹرن آن بات کریں گے سب سے پہلے اس کے ڈیزائن کی ڈیزائن کافی خوبصورت بنا ہے ریڈ می نے ریڈ می ٹین کا کیمرے موڈیول کو بھی تھوڑا سا بڑا کیا گیا ہے چار کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ایلیڈی فلیش لائٹ کو بھی دیا گیا ہے اور کیمرہ جو ہے اس کا کافی ڈیسنٹ لگ رہا ہے دکھنے میں کاربن گری کلر کی بات کریں گے تو کاربن گری کلر بھی کافی اچھا لگ رہا ہے دکھنے میں اس میں ریڈ می کی برینڈنگ کو بھی مینشن کیا گیا ہے میٹ میں ڈیزائن ہے تو فنگرپرنٹ کے سمیچز بھی اس میں اتنی جلدی نہیں لگیں گے کافی خوبصورت ڈیزائن بنایا گیا ہے ریڈ می ٹین کا فیزیکل اوبرویو کی بات کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ فنگرپرنٹ سکینر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہی ہماری پاور کی ہے والیوم روکرز کو رکھا گیا ہے اوپر کی سائٹ پہ ایک مائک ایک آئی آئر بلاسٹر ایک سپیکر اور ایک 3.5 ایم ایم کا ہیڈ فون جیک لیفت سائٹ پہ سیم ٹری بوٹم کی سائٹ پہ دوسرا سپیکر بھی دیا گیا ہے ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی اور ایک مائک دیا گیا ہے سیم سیچویشن بھی ابھی ہم اس کی چیک کر لیتے ہیں سیم کی کیا سیچویشن ہونے والی ہے اور ریڈ می کی یہ بات اچھی رہتی ہے کہ وہ ایک قدم آگے ہی رہتا ہے آئی آئر بلاسٹر آج کل کوئی بھی کمپنی تیس پہ تیس ہزار والے فون کے ساتھ نہیں دیتی تو ریڈ می کی یہ بات اچھی ہے کہ اس کے ساتھ آئی آئر بلاسٹر بھی دیا ہوا ہے ڈیڈی گیٹڈ سیم سلوٹ دیا ہوا ہے دو سیم اور ایک میموری کارڈ ہم اس پہ لگا سکتے ہیں اس سائٹ سے بھی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے فون کا سیٹ اپ میں کر لیتا ہوں جلدی سے اسٹارٹ اس کے بعد بات کرتے ہیں فون کے انٹرنلز کی تو وہیں فون کا سیٹ اپ یہاں پر ریڈی ہو گیا ہے بات کریں گے سب سے پہلے ریڈ می ٹین کے کیمرا کی ڈسپلے کے کلر تھوڑے سے پھیکے لگ رہے تھے میں نے رائٹنس کو کر لیا ہے فل تاکہ ڈسپلے کا اور کیمرے کا صحیح سے آئیڈیا ہو سکے ریئر پہ ہمیں چار کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے ریڈ می ٹین کے ساتھ مین کیمرہ ففٹی میگا پکسل کا دیا ہے اس سے پہلے ہمیں فورٹی ایٹ میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملے تھے لیکن ففٹی میگا پکسل کا ریڈ می نے ریڈ می ٹین کے ساتھ کیمرہ دیا ہوا ہے مین کیمرہ ففٹی میگا پکسل کا ہے الٹرا وائٹ کیمرے کو دیا گیا ہے جو کہ آٹ میگا پکسل کا ہے اور اس میں دو میگا پکسل کا میکرو لینز ہے اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے کچھ میں نے آپ کے ساتھ پکچرز کے سیمپل بھی شیئر کی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کیمرہ کالیٹی تو مجھے اس کی ٹھیک لگ رہی ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کریں گے تو فرنٹ پہ ایٹ میگا پکسل کے کیمرے کو دیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے ہم نے ریڈ می نوٹ ٹین کی انبوکسنگ کی تھی تو اس میں تیرہ میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملا تھا تو کیمرہ فرنٹ والا تھوڑا سا بہتر کر سکتے تھے ریڈ می سلو مو ویڈیوز بھی ہم اس سے ریکارڈ کر سکتے ہیں ٹین ایٹی پی میں ویڈیوز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس سے میکرو شورٹس بھی لے سکتے ہیں بات کریں گے ریڈ می ٹین کے ڈسپلے کی تو سکس پائنٹ فائیف انچ کا ڈسپلے دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں ٹین ایٹی پی ریزولیشن کے ساتھ آ رہا ہے اور فرنٹ پہ ہمیں گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں گے تو آوٹ آف دا باکس ہمیں انڈروائیڈ 11 دیکھنے کو مل رہا ہے چپ سیٹ کی بات کریں گے تو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی ایٹ یوز کیا گیا ہے اور یہ جی ایٹی ایٹ بالکل نیو چپ سیٹ اور پہلی بار ریڈ می ٹین میں ہی یوز کیا گیا ہے پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری کو رکھا گیا ہے اور ویڈ بھی مجھے اس کا زیادہ نہیں لگ رہا یہ تھی ریڈ می ٹین کے انباکسنگ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا